دل نہ مونا یہ انسانیت ہے وہی تاز زنگی نے دے شین کانے دا سہرہ دے اوپا زخمی زنگی چے دے وہ نے دڑ دے دا یہ دل نہیں ہے سہرہ کا ہرہ پتھر ہے جو غم اور تکلیف کو دیکھتے اور اس میں لر بھی نہ آیا ہے سنگ دل بہت بڑا عید ہے اور خوبہ ہے انسان علماء اکرام نے اس کے وجوہات بھی کیے حضرت اکدس شیخ الہند احمد اللہ نے فرمایا ہے کہ بسیار گوئی اور بسیار ذہن زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ ہسنا آج کے لئے ایک رواج ہے جو شخص بھی آپ سے آج ملائے گا دان نکال لے گا دان نکال لے گا حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے آتے ہی ایک شخص ہسر آئے غلط بات ہے مرد کی شام نہیں ہے کوئی ہسنے کی بات ہو تو آدمی ہسیں بغیر ضرورت کے ہسنا یہ سنگ دلی کا باعث ہے قصاوت قلبی پیدا ہوتی ہے اور لعیانی گفتدو میں لگنا اس سے بھی قصاوت قلبی پیدا ہوتی ہے حارم نشیر حج کے لئے گیا جب حج سے فارغ ہوا تو اپنے وزیر کو کہا مجھے کسی مقام پر میرا دل نرم نہیں ہوا مجھے بہت تبعیف ہے اور میرا حج قبول نہیں ہے اللہ اللہ تو انہوں نے کہا کہ صوفیان موجود ہے صوفیان ابن عینہ اس کے پاس لے چلتا ہو ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نہ ہے میں آرہا بادشاہ نے کہا اس کو رہے گا پھر عمر ابن دینار تھا اس نے بھی کہا بادشاہ سلامت کی خدمت میں میں آتا ہو بادشاہ نے کہا نہیں چھے کسی نے چھپ کے سے کہا کہ فضیل ابن عیاز آئے ہوا ہے گھر میں بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ ملوانے کی کوشش کرو اطلاع کرائی تو فضیل ابن عیاز نے کھیلوایا کہ ایک نماز کے بعد آجائے تو وزیر میں چھپ کے سے کہا کہ بانگنے والا ہے جب آپ آئیں گے تو وہ ہو گئی تو بادشاہ نے کہا ابھی چلتے ہیں حرون رشید نے ماؤں ذرا کہ وہاں پہنچا اس کو پتہ چلے تو اندر سے کنڈی نگائی کہ میرے گھر نہ آئے بادشاہ نے کہا یہی شخص ہے جس سے بلنے ضروری اور جس سے کام بنے گا وزیر کو کہا اوپر چڑھو اوپر چڑھ کے اندر سے کیوار کھولا یہ داخل ہوئے تو اس نے اندر سے بٹی ہو جائے چراف گل کر دیا بادشاہ کو ان کو ڈون رہے ہیں وزیر کو ڈون رہے ہیں کہاں چھپ گیا اچانک بادشاہ کا ہاتھ لگ گیا اس کو ہاتھ لگا تو چیخا اس نے کہا اوہ وہ ریشن سے زیادہ نرم ہاتھ ہے کاش کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے بس یہ کہہ لیے کہ گارل رشید پر رقعت کاری ہوئی چیخ چیخ کرویا بادشاہ سلامت نے کہا کوئی خدمت ہے کا خدمت یہ ہے کہ اندہ ادھرانہ نہیں ہمیں بھی اپنے ساتھ تباہ کر رہا ہے تم تو ہوئی تباہ بادشاہ نکل گیا تو فضیل ابن عیاس کو گھر وزی نے کہا قرضہ بہت چڑھا ہے اور بادشاہ کو اللہ نے گھر بیجا ہے کہہ دیتے تو فضیل ابن عیاس نے کہا میرا قرضہ میرے اوپر ہے بادشاہ پر نہیں اور میرا رب مجھے توفیق دے گا میں اتاروں گا بادشاہ نے سن لیا سونے کے حرجین لے کر واپس پڑتا فضیل ابن عیاس نے دیکھا کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اندہ ادھر کا روح نہ کرنا پرے در آئے کہا یہ حدیہ ہے کہ میں آپ سے در رہا ہوں تو حدیہ کیسے لے سکتا ہوں سم قصد قلوبکم ممباد ذالکا وہ پنجاب کے سزا سانی اور غیرتی خطیب مولانا زیاء الخاص مرہوم واقعہ سناتے تھا کہ میں نے حج کر لیا لیکن مجھے کچھ خاص دل کی نرمی آنسو اور سوز قلب نصیب نہیں ہوا بہت غمگین تھا کہ ایک عالم ہو کر ایک خطیب ہو کر میرا یہ حال ہے دل اتنا ساکھ نے کہ اچانک حج کے اختتام پر ایک پختون آیا اور اس نے تواف کیا کعب شریف کا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکھات پڑی اور وہاں بیٹھ گیا دعا کرنے لگا اور اس طرح دعا کی کہ اے خدا پاکا ہم آپ کے بندہ ہیں کسی اور کا بندہ نہیں ہے یہ آپ کو خوب پتہ ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے ہمارے ایک بیلت اور ایک اس کا بچہ کا یعنی وہ ہیں کہ اس مندر ہو ان دونوں کو بیچ گئی گاڑی پہ بیٹ گیا کراچی میں اتر کر تمہارے جہاز پہ چڑھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ سمندر جہاز اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حاجیوں کے لیے پہنے ہیں اور یہ کعبے سے چلتا ہے کہ جہاں پہنچ کر ہم نے جتنا جانتا تھا حج کر لیا اب سب کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے اور آپ یہاں بات سنتے ہیں میری بھی دعا قبول کریں میرے یہ گناہ وہ گناہ تو مولانا زیادہ القاسمی تقریر میں رونے لگتے رہے کہ میں فوراں چٹ پٹ قائدے کی شکل میں بیٹھ گیا اور میں نے دعا شروع کی کہ اللہ اس سیدھے سادھے مسلمان دیکھے توازو اور بندگی مجھے نصیب فرما حقا وہ رونے شروع وہ کہ کپڑے میرے بھیج رہے سادھے سم مقصد قلوبکم ممباد ذالکا پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد فیقل ہجارتی فسیمان ان پتر کے ہیں اوہ شد و قصوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ساہ آؤ یہ تردید کے لیے نہیں ہے بلکہ تنوی کے لیے اور آؤ بمانے واو کے ہیں اور واو بمانے آؤ کے آتا ہے کرتبی نے اس جگہ ابو لسوت کے اشار پیش کیے ابو لسوت دولی نحوے کا بانی اس نے کہا اوہب محمدن حبن شدیدہ اوہب محمدن حبن شدیدہ و عباسن و حمزت او علیہ یہ شعر پڑا اس نے اوہب محمدن حبن شدیدہ و عباسن و حمزت او علیہ تو کسی نے کہا شکمتا کہا لا ہما سمیت قول اللہ اوہ شد و قصوہ یہ تو بہت زمردست مقام ہے جہاں پر اوہ واؤ کی جگمانہ میں ہے یہ ان طلبہ کے لیے جو گرامر سمجھتے ہیں قوائد جو نہیں سمجھتے ہیں وہ عوام ہے وہ ایسے ہی سنے اور بھول جائے جنہوں نے نالائک استاذ سے صرف اور نحوہ پڑی ہیں اور غیرت کا مظاہرہ ٹائم پر نہیں کیا ہے وہ خیر تک ایسے ہی عوام رہے اور قیمتی مدارد نہیں سمجھے گی پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد بذیمان ان پتر کے ہیں اوہ شد و قصوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سختے بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں